اوزو باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ سیدنا محمد النبی وعلا آلہ واللعنت اللہ علیہ عادہ مجمعین من الجن والعنس من الولین والآخرین رب الشہ لی صدری وی السیر لی امری وہل الاقدتا من لسانی یفقہ قولی اللہم عجل لولیہ کالفرج رسپیکٹڈ بردرز اور سیسٹر سلام علیکم ورحمت اللہ تینکیو ویری مچ فور جائننگ صحابہ کو جانو گی اس سیریز کے اپسوڈ 27 میں آج ہم جندو اصحاب کرام کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے جناب ابو ایوب انصاری اور جناب خزیمہ بن ثابت الانصاری یہ دو رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے تھے جناب ابو ایوب انصاری کے بارے میں ہے کہ ان کا نام خالد ابن الزید تھا اور انہیں جنگ بدر اور کئی دوسری جنگوں میں شرکت کرنے کا شرف حاصل ہوا تھا رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کر جو ہے مکہ سے مدینہ آئے تو انیشلی کیونکہ ان کے پاس کوئی گھر نہیں تھا تو وہ جناب ابو ایوب انصاری علیہ الرحمہ کے گھر میں رکے تھے اور انہوں نے رسول اللہ کی بڑے اچھے سے خدمت کی اور جب رسول اللہ کا اپنا گھر بن گیا تو وہ جو ہے پھر وہاں شفٹ ہو گئے رسول اللہ کے جانے کے بعد جناب ابو ایوب انصاری جو ہے امیر المؤمنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ رہے اور جنگ جمل میں جنگ سفین اور جنگ نہروان میں وہ امیر المؤمنین کی طرف سے جو ہے جو ان کے دشمنتے ان پر حملہ آور ہوئے ہیں جنگ سفین میں جناب ابو ایوب انصاری صحابی رسول نے معاویہ ابن ابی سفیان لانت اللہ علیہ جو امام علی کے دشمنی میں سامنے آیا تھا اس کے ٹینٹ پر حملہ کیا لیکن معاویہ جو ہے فرار ہو گیا اور جب معاویہ کے لوگوں میں سے کسی نے کوشش کے کہ امام علی کے ٹینٹ پر حملہ کرے تو جناب ابو ایوب انصاری نے بڑے ہی بہادر طریقے سے جو ہے اس شخص کو جو ہے مارا اور اس کو جو ہے بھگایا اور اس کو جو ہے قتل کیا منشنڈ ہے کہ معاویہ کے زمانے میں جو ہے وہ رومن سے لڑنے جو ہے گئے تھے اور ان کی یہ وسیعت تھی کہ جب بھی وہ شہید ہو تو انہیں جو ہے جہاں پہ بیٹل فیلڈ ہے وہیں پہ ہی دفن کیا جائے اسی لئے جو ہے انہیں جو ہے وہیں پہ استانبول کے پاس منشنڈ ہے بکس میں کہ دفن کیا گیا تھا لیکن جب بیٹل ختم ہو گئی تب رومنس نے چاہا کہ ان کی قبر میں سے ان کو نکال دے تب ایسی بارش ہوئی ایسی بارش ہوئی کہ وہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ ایک اشارہ ہے اور جناب ابو ایوب انصاری کی قبر کھو دی نہیں گئی اور کچھ بکس میں منشنڈ ہے کہ رسول اللہ نے یہ بھی کہا تھا کہ میرے ایک صحابی کی قبر جو ہے کانسٹانٹینوپل جو ہے یعنی جو استانبول ہے اس کے پاس جو ہے بنے گی جو دوسرے صحابی ہے جن کا آج ہم ذکر کرنے جاہ رہے ہیں وہ ہے جناب خزیمہ بن ثابت الانصاری جنہیں دو شہادتین بھی کہا جاتا ہے یعنی اگر کسی چیز میں کسی گواہی کی ضرورت ہے تو دو لوگوں کی گواہی ضرورت ہوتی ہے ضروری ہوتی ہے لیکن رسول اللہ نے کہا کہ جناب خزیمہ اگر گواہی دے دے تو وہ دو لوگوں کی گواہی کے برابر ہیں یہ کیوں ہوا؟ ایک بار رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں سے گزر رہتے اور کسی سے کچھ بات ہوئی کچھ ڈسپیوٹ ہوئی تو جناب خزیمہ گزرے تو انہوں نے کہا کیا بات ہے رسول اللہ پھلے یہ جو ہے میں کلیم کر رہا ہوں کہ یہ میرا ہے تو جناب خزیمہ نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ رسول اللہ کا ہے تو رسول اللہ نے کہا خزیمہ تم تو تھے بھی نہیں تم کو تو پتا بھی نہیں ہے تو بلے یا رسول اللہ جب ہم نے پورا دین اسلام آپ کے کہنے پر قبول کر لیا اپنی ساری چیزوں کو چھوڑ دیا اور ہم پوری زندگی آپ کے طور طریقے پر جی رہے ہیں آپ پر بھروسہ کرتے کہ جو اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں وہی وہی آپ ہمیں بتا رہے ہیں تو ہم میں آپ اگر کچھ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی چیز ہے یا یہ آپ ہے تو آپ حق پر ہے آپ سچے ہیں میں بنا دیکھے کہہ سکتا ہوں جب رسول اللہ نے یہ سنا تو کہا کہ اے خزیمہ تم کو جو میں زش شہادتین کا لقب دیتا ہوں اور آج سے تمہاری گواہی دو لوگوں کی گواہی کے برابر ہوگی اور جناب خزیمہ بن ثابت کو جنگ بزر اور دوسری جنگوں میں شرکت کا شرف حاصل ہوا اور جب عمیر المؤمنین علیہ السلام رسول اللہ کے بعد جو ہے امام تھے تب جناب خزیمہ بن ثابت امیر المؤمنین امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ رہے اور جنگ سفین میں جب جناب امار یاسر کی شہادت ہو گئی تب جو ہے جناب خزیمہ بن ثابت نے جو ہے امام امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی طرف سے معاویہ ابن ابی صفیان لعنت اللہ علیہ کے فورسز پر حملہ کیا انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے دو نئے اصحاب کی سٹوری کے ساتھ تینکیو ویری مچ فجائنے وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین بر محمد و علی محمد صلوات اللہمہ صلع علی محمد و علی محمد وعج الفرجہ